جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے فوراں بعد ایک تسبیح جس کس نے بھی پڑھی غیب سے اسے سو کروڑ ملے گا سینے کا اتنا بڑا راز پہلی بار کسی کو بتا رہا ہوں آپ بھی دل تھام کر سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی مبتلا ہیں ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں آپ سب دل تھام کر بیچے گا اور سنیے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی بھی تمام پریشانیت دور ہو جائیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد فوراں اسے پڑھ لیں اللہ پاکہ ایسا کرم ہوگا آپ کی عقل حرام رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا توفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لوں آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی محترم ناظرین یہ ایک ایسی تسبیح ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جپکتے میں سمر جاتی ہے اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس وظیفہ کو اس عمل کو اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت و شفقت ناظر فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیتا ہے اور پھر اس بندی کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالی جلدی پورا فرما دیتا ہے اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا دیروں کا رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وظیفہ کو اس تسبیح کو جمعہ والے دن کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا اب میں وہ خاص تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے اس کا اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دو اس کا ہر مقصد پورا کر دو یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے جیسا بھی مانگتا ہے جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جولیاں بڑھ دو اللہ والو جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو اس کے علاوہ ناظرین اکرام میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے میری بہت سی بہنیں بیٹیاں ایسی بھی موجود ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں کرزدار ہیں پریشان ہے کہ کرز سے کیسے نجات پائیں میاں بیوی تو ہیں لیکن میں محبت کی کمی ہے یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شہر ہے گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے الغرض آپ کی کوئی بھی پریشان نہیں ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بھی مانگیں گے ایک دن میں آپ کو مل جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قلمیں سبحان اللہ حیوہ بحمدہی سبحان اللہ حیرہ عظیم ادائیگی کے اتبار سے تو زبان پر ہلکی ہیں لیکن ترازوں میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تبارک وآلہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتا دوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تبارک وآلہ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا بشک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ حیوہ بحمدی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کونسا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالی نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے وہ ہے سبحان اللہ حیوہ بحمدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ حیوہ بحمدی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک ان کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرش کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہو اور جو دشمن سے ڈڑتا ہو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ حیوہ بحمدی کسرہ سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہار صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں اب اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت ہے جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لئے رحمتیں بکشش مغفرت اور دیروں رزق مانگ لیا جائیں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے یہ تسبیح پڑھنے والا پہار جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا آئیے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے گھر کے بگری حالات کو بدلنا چاہتے ہیں موشتے میں اچھا مقام چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں آپ نے اس وظیفے میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل وقت وظیفہ نہیں ہے یہ عمل بہت ہی حسان ہے لیکن آپ نے جو کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے فجر کی نماز میں پہلے دو سنت ادا کر جاتی ہیں اس کے بعد دو فرض پڑھتے ہیں پہلے آپ مقمل خشور خضور کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجمات نماز ادا کریں اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی دو فرض ادا کی ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پھر اوہ دراخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو آپ نے نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے ترمیان میں آپ نے گیارہ مرتبہ سورت کاؤسر پڑھنے ہیں پھر تین تیس مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یازل جلالی والی قرام پڑھنا ہے پھر گیارہ بار سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر تین تیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر تین تیس مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے بیٹھے بیٹھے مل جائے گا قسمت کے بنتالے کل جائیں گے انشاءاللہ غیب سے آپ کی ایسے مرتبہ ہوگی کہ آپ خود دے کر حران ہو جائیں گے تو محترم بہنوں بھائیو یہ وظیفہ آپ لازمیں کریں کمنٹ میں اللہ پاک کے کنام ضرور ٹائپ کریں